اور عزت اچھالنا کتنا آسان ہو گیا ہے کچھ بے غیرت لوگوں کے لیے السلام علیکم تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آج جب میں نے انسٹاگرام کھولا کیونکہ میری عادت ہے کہ کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں سوشل میڈیا پر ایک نظر مار لیتی ہوں تو جو چیز آج بہت زیادہ وائرل ہے جس نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو دماغی طور پر جنجوڑ کے رکھ دیا اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ آج کے دور میں عزت کسی کی محفوظ نہیں اور عزت اچھالنا کتنا آسان ہو گیا ہے کچھ بے غیرت لوگوں کے لیے کچھ کمزرف اور جو دماغی طور پر ختم لوگ ہیں ان کے لیے تو باقی کیا ویڈیو بنانی ہے مجھے لگا کہ میرے پاس کچھ جو نالج ہے کچھ انفرمیشن ہے وہ آپ کے میرے جیسے جو عام لوگ ہیں جن کے کام آ سکتی ہے تو میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور آج کی ویڈیو پھر اسی پر ہے تو باتیں کیے بہر چلیں مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں میں بیسیکلی اونی زیادہ بیزی ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں باقی انفلوینسرز کو فالو کر سکو یا دیکھ سکو باقی یوٹیوبرز کو دیکھ سکو تو زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں انسٹرگرام دیکھ لیتی ہے اور انسٹرگرام میں جو چیز میرے سامنے اس نے مجھے حرام کر دیا ڈکی بھائی اتنا بڑا یوٹیوبر اس کی ویف کی ڈیپ فیک ویڈیو آگئی ڈیپ فیک ویڈیو کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہو ڈیپ فیک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ویڈیو لے کے اس میں دوسرے کا فیس لے کے اس ویڈیو کی اوپر اس فیس کو لگا دیتے ہو جس سے ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ وہ ویڈیو اسی انسان کی ہے اب جو ویڈیو آئی ہے وہ آئی تھنگ کوئی اناپروپیئیٹ ویڈیو ہے ٹھیک ویڈیو نہیں ہے اسی لیے ڈکی بھائی جو ہے کافی زیادہ غصاد نظر آ رہے تھے ویڈیو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ اساس تو ہوا کہ اس ٹائم کوئی بھی محفوظ نہیں ہے چاہے کوئی کتنا بڑا یوٹیوبر ہے کتنا بڑا دیکھے سیلیبرٹیز کی اور پولیٹیشن کی تو ڈیپ فیک ویڈیوز اور ڈیپ فیک جو وائس کالز ہوتی تھی وہ تو آ رہی تھی لیکن اب جو لوگ نارمل لوگ ہیں یعنی اب یوٹیوبر نارمل لوگ ہی ہیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑے ہیں یہ میں حیران ہو مجھے نہیں پتے اس کے بیچے کیا ریزن تھا لیکن جس نے بھی یہ حرکت کی ہے مجھے بہت بہت افسوس ہوا یعنی کہ دوسروں کی عزت کا مزاد بنانا آپ کوئی چیز ہی نہیں رہا لوگوں کے لیے لیکن خیرڈ ڈکی بھائی تو انفلوینچل بندہ ہے وہ تو کچھ نہ کچھ کر لے گا لیکن مجھے تھوڑا سا ڈکی بھائی کہ یہ عجیب لگی حرکت یہ شاید جب بندہ ٹینشن میں ہوتے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں کہ انہوں نے اس پہ ایک ویڈیو بنا دی یعنی لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا تو ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے اور ہمارے کچھ لوگ اتنی گندی سوچ کے ہیں کہ شیئر کر دے شیئر کر دے ویڈیو شیئر کر دے جب میں اس طرح کی باتیں پڑتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سی ماں باپ نے تربیت میں کمی رچھوڑ دی ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزتیں اچھال کے خوش ہوتے ہیں کیا کہو اللہ ان کے سامنے کبھی اس طرح کا ٹائم نہ لائے تو اینیویز اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں آپ سے امپورٹنٹ بات کرنے جا رہی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے ساتھ اگر اس طرح ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم لوگ سارے عام لوگ ہیں تو آپ کے ساتھ اگر اس طرح ہوتے ہیں تو آپ نے اس طرح کی سیچویشن میں کیا کرنا ہے تو آپ جو میں آپ سے چیزیں شیئر کروں گی جو آپ نے احتیاطن کرنی ہے وہ ہے آپ جیسے لوگ میرے جیسے لوگ جو عام لوگ ہیں جن کے اتنے زیادہ کانٹیکس نہیں ہیں اتنے زیادہ پہنچ نہیں ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو چیز کرنی ہے چاہے آپ کا بائی فرنڈ ہے بائی فرنڈ I know مسلمان کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو لیکن کچھ کلچرز میں ہے بائی فرنڈ کا کانسیپ لوگ رکھتے ہیں تو چاہے آپ کا بائی فرنڈ ہے چاہے آپ کا ہزبینڈ ہے چاہے آپ کا فیانسی ہے چاہے آپ نکاح میں ہو اگر آپ کو کوئی بھی کہتا ہے اپنی فوٹو بھیجو یا اپنی کلپ بھیجو این اپروپریٹ قسم کی کلپ بھیجو نہیں یہ پیار جتانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے دوسری چیز کیوں کہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کی فوٹو بے شک ڈیلیٹ بھی کر دی جائے لیکن وہ ریکارڈ میں رہتی ہے چاہے اب وہ کسی بھی ریکارڈ میں ہو آپ نے انسٹرگرام کی طرح بھیجی ہے فیس بک کی طرح بھیجی ہے ای میل کی طرح بھیجی ہے ان کے ریکارڈ میں آپ کی فوٹو آ گئی دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فون سے کبھی بھی گھر میں بیٹھے اکیلے بوہر ہو رہے ہیں کرنے کو کچھ نہیں مل رہا چلو تھوڑا فن ہی سہی چلو دوستوں کے ساتھ تھوڑا انجوائیمنٹ ہی سہی اپنی فوٹوز الٹی سیدھی لے لینا الٹے سیدھے مو بناتے الٹے سیدھے کپڑے پہن کر الٹے سیدھے پوز بنا کے اس طرح کی فوٹوز یا کلپس نہیں آپ نے اپنے فون میں لینے کیونکہ فون آپ کی ہر چیز کو سٹور کر لیتا ہے اور کل کو اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا فون چوری ہو جاتا ہے یا آپ سیل کر دیتے ہیں تو آپ جتنی بھی فیکٹری ری سیٹنگ کر لو جو غلط کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھ اگر آپ کا فون چڑھ جاتا ہے تو وہ آپ کی فوٹوز کو آپ کی ویڈیوز کو آپ کے کلپس کو جن کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ان کو ری سٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کا منگیتر یا آپ جس سے نکاح ہو چکے وہ انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے بھیجو ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا نکاح ختم کر دوں گا کرنے دو اتنی سی بات پر کوئی نکاح ختم نہیں کرتا اور اگر اس طرح کی کوئی دھمکی دیتا ہے تو فوراں سے پہلے اپنے پیرنٹس کو آپ اعتماد ملو اب امپورٹنٹ چیز کی طرف آتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی فوٹو یا آپ کا کوئی کلپ چاہے وہ جس قسم کا بھی تھا وہ لیک ہو گیا ہے یا پھر کوئی آپ کو رشتہ ختم ہو گیا ہے اور اب ان کلپس کو یا ان ویڈیوز کو یا ان فوٹوز کو بیس بنا کے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ نے بلیک میل نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا بہت سی لڑکیاں بلیک میل ہو کے اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں یا پھر پتہ نہیں چوری چکاری میں پڑ جاتی ہیں کیونکہ بلیک میلر کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں مجھے پیسے بھیجو مجھے یہ کرو مجھ سے ملو میرے فرنڈ سے ملو وغیرہ وغیرہ آپ نے بلیک میل نہیں ہونا ہمارے ملک میں بے شک قانون نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں میں قانون ابھی بھی کام کر رہے آپ کو یہ ایک ویب سیٹ نظر آ رہی ہوگی سائبر کرائم کی آپ نے میں اس کو ڈسکرپچر باکس میں بھی دے دوں گی آپ نے چپ چاپ کیا کرنا ہے وہ جو بلیک میلر ہے آپ نے اس کی بات سنے جانا ہے کیوں کیونکہ آپ نے اس سے سبوت ہی کٹھے کرنے ہیں اس کی بات سنے جاؤ جہاں پر وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے وہ آپ ریکارڈ کرتے جاؤ ٹھیک ہے وہ اپنے ریکارڈ میں آپ رکھے جاؤ سکرین شوٹس لیتے جاؤ تاکہ وہ بعد میں ڈیلیٹ نہ کر سکے یاد رکھو وٹس اپ اور میسنجر میں ایسا آپشن آ گیا ہے کہ بعد میں آپ اپنے میسیجز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو تو ہاتھ کیا سکرین شوٹ لو جب آپ کے پاس انف ثبوت اکٹھے ہو جائیں گے سکرین شوٹس کی صورت میں یا پھر آپ نے ویسے ہی ان کو جو ہے کسی الگ فائل میں سیف کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنے بلیک میل نہیں ہونا آپ نے بلکل بھی آپ نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو لنک دیا ہے وہاں پر جا کے آن لائن آپ نے فارم فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کو بلاتے ہیں یا آپ نے خود ہی جو ہے جانا ہوتا ہے وہ سارے ثبوت اور اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ یعنی سی این آئی سی کی کوپی لے کے اپنے ساتھ آپ نے ادھر جانا ہے آئی ٹھنگ ہر سیٹی میں ان کا اپنا آفیس ہے ان کی اپنی برانچیز ہیں تو آپ نے وہاں پر جانا ہے اور میں نے جتنی لوگوں سے سنا ہے بہت کوکلی اس پر ایکشن لیا جاتا ہے اور آپ کی شناخت بھی نہیں دکھائی جاتی آپ کو جو ہے انونیمز ہی رکھا جاتا ہے دوسروں کی اجازت کے بغیر چاہے نارمل فوٹو ہے آپ کی پاسپورٹ سائز کی اگر اس کو کوئی بھی لیک آؤٹ کرتا ہے یا ادھر ادھر آپ کی اجازت کے بغیر شیئر کرتا ہے تو سزا پانچ سال تک کی ہو سکتی ہے یا پھر ساتھ میں فائن ہو سکتا ہے جو کہ پچاس لاکھ تک جاتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تو درنا نہیں یہ آپ کے حق میں بات جا رہی ہے کسی کی اتنی جورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو بلیک میل کر کے آپ کی عزت کو خراب کرے تو پلیز میں لنک میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں بھی دے رہی ہوں اس کا فائدہ اٹھاؤ اگر آپ کو ضرورت ہے اور ڈرو نہیں بلیک میل نہیں ہو اپنی زندگیاں مت خراب کرو خودکشی کا نہ سوچو ایسا بھی میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے خودکشیاں کر لیتی ہیں یا اس طرح کے واقعات بھی سنیاں کہ خودکشیاں کر لی تو اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں اور سیم گولز ٹو بوائز کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی کر رہا ہے کوئی لڑکی اس طرح کر رہی ہے تو آپ بھی یہ سب کر سکتے ہو جو میں نے سٹیپس آپ کو بتائی ہیں باقی اینڈ پر میں یہی کہوں گی کہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو عزت ہر ایک کی بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی عزت کو محفوظ رکھے تو جو سٹیپس میں نے بتائی ہیں اگر خدا نخواستہ کل کو آپ کی فوٹوز یا ویڈیوز کا میسیوز ہوتا ہے ضرور ان پر عمل کرو اور یہاں پر ختم ہوتی ہے آج کی ویڈیو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا ٹیک کیر اللہ حافظ